سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ رہا ہو تو سب سے پہلے آپ کو اسے اوپن کرنا ہے کرنے کے بعد آپ کے سامنے کچھ اس طریقے سے آئے گا اگر آپ کوئی ڈیزائن وغیرہ بنا رکھے ہوں گے پہلے سے تو آپ کے سامنے اس طریقے سے دکھائی دے گا تو آپ کو اوپر Inspector 3 option دکھائی دے گا تو آپ کو سیدھے سے اس کے اوپر آپ کو Klick کرنا ہے ورنہ پھر آپ اگر کچھ نہیں لکھے ہوں گے تو اس طریقے سے آپ کے سامنے آ جائے گا تو اب آپ کو سب سے پہلے سائز متعین کر لینا ورنہ پھر اگر یہی سائز رکھنا چاہیں تو پوکے کو اوپر کلک کر دے بہتر ہے کہ آپ نیو سائز ایک متعین کر لیں جو پکسل لیب کے اندر ہوا کرتا ہے تو یہ نیو سائز کو آپ سب سے پہلے سیلیکٹ کر لیں سیلیکٹ کرنے کے بعد یہاں پہ آپ کو دو خانہ ملے گا ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے یہ دونوں پکسل والے خانے کو آپ ان دونوں کے اندر لکھ دیں بارہ سو اسی یہ پکسل لیب کے اندر جو پہلے نمبر پہ پیج ہوتا ہے اس کی سائز ہے یہ تو میں بارہ سو اسی دونوں کے اندر ڈال دے رہا ہوں اس طریقے سے ڈالنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ اوکے کو اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ سائز آپ کے سامنے آ جائے گی اب آپ کو لکھنا شروع کرنا ہے تو لکھنے کے لیے سب سے پہلے نمبر پہ آپ کو اوپر یہاں پہ تیکسٹ کا اوپشن دکھائی دے گا تو آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور پھر اس کے بعد آپ کو جو کچھ بھی لکھنا ہے پہلے آپ یہاں پہ ایک اور ہاتھ رکھیں آپ کے سامنے کی بورڈ کھل جائے گا لیکن یاد رہے یہاں پہ عربی کی بورڈ آپ استعمال کریں دیکھئے میں ملٹی لنگ و کی بورڈ استعمال کر رہا ہوں اس کے اندر میں نے عربی تحریر عربی زبان سیٹ کر رکھا یہ ہے عربی تو میں عربی کو سیلیکٹ کر لیا ہوں اور اس کے اندر آپ کو اللہ لکھنا ہے اردو زبان نہیں بلکہ عربی کی بورڈ کے ذریعے سے آپ کو لکھنا ہے تو میں یہاں پہ اللہ لکھنے ہوں اللہ لکھنے کے بعد اب آپ کو یہاں پہ پر ویو پہ کلک کرنا ہے تاکہ آپ کو دیکھ لینا ہے کہ جو آپ لکھیں وہ کس طریقے سے دکھائے دے رہا ہے تو یہ دیکھیں جو میں نے لکھا اس طریقے سے دکھائے دے رہا ہے تو آپ کو یہاں پہ تحریر بدل لینی ہے تو یہاں پہ دیوان نسک آپ دیکھ رہے ہیں تو دیوان نسک کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور آپ کو یہاں پہ دیوان سلس آپ کو سیلکٹ کر لینا ہے تو یہ میں نے سیلکٹ کر لیا اور اس کے بعد آپ کو پھر اس کے اوپر کلک کر کے اسے دیکھ رہنا ہے کہ یہ کس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے بہرل یہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس طریقے سے دکھائی دے رہا ہے اب آپ کو یہاں پہ انسیٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ یہاں پہ آ جائیں گے اور اب آپ یہاں پہ کہیں بھی ہاتھ رکھ کے اس کو کھس سکتے ہیں جب یہ سلیکٹ رہے تو آپ کہیں پہ بھی ہاتھ لگا کر اس کو کھس سکتے ہیں ادھر ادھر کر سکتے ہیں جیسا کہ دیکھ رہے میں اس طریقے سے اس کو بیچ میں لاکر رکھ لیا ہوں اب بس ویڈیو کو آخر تک دیکھتے رہے انشاءاللہ یہ لکھنے کے بعد آپ کچھ بھی اپنا نام وغیرہ بہت آسانی لکھ سکتے ہیں بہرحال ان تمام کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ ایک ساتھ سائز کو بڑھا کریں تو سائز بڑھا کرنے کے لئے یہاں پہ آپ کو ڈبل اے کا اپشن ملے گا اس کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کو ادھر دائیں طرف کر دینا ہے تو اتنا آپ سائز بڑھا لیں سائز بڑھانے کے بعد پھر اس کے بعد اس کے اوپر ایک بار یہاں پہ ڈبل اے کے اوپر ایک بار ہاتھ لگانے تو یہ یہاں سے ہٹ جائے گا اب اس کے بعد اس کو جو بھی سیلکٹ کرنا چاہے جیسے میں نے یہاں پہ الیف سیلکٹ کیا اور اس کے بعد اس کو میں تھوڑا سا نیچے کر لے رہا ہوں تو یہ میں نے اس طریقے سے یہاں پہ کر لیا اب اس کے اندر آپ کو تشدید اور زبر زیرپیش وغیرہ ڈالنا ہے تو اس کے لئے آپ کو یہاں پہ جو اوپر دیکھ رہے ہیں تشکیل آپ کو یہ تشکیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں سے آپ تشدید وغیرہ نکال سکتے ہیں تو میں یہ تشدید یہاں پہ منتخب کر رہا ہوں یہ دیکھیں میں نے اس کے اوپر کلک کیا اس کو میں نے سیلیکٹ کر کے اور پھر یہاں پہ انسیٹ کے اوپر میں نے کلک کیا تو یہ تشدید یہاں پہ آگئی ہے اور پھر میں تشدید کو یہاں پہ سیٹ کر دے رہا ہوں لیکن یہ سائز زیادہ ہے تو میں اس کو کم کر دے رہا ہوں تو پہلے آپ تشدید کو سیلیکٹ کر لیں جو بھی سیلیکٹ کرنا ہو آپ یہاں سے سیلیکٹ کرنا ایک ایک کر کے تو میں تشدید کو یہاں پہ سیلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد میں یہاں پہ ڈبل اے کے اوپر کلک کر کے سب سے پہلے میں اس کے سائز کو کم کر دے رہا ہوں دیکھیں میں نے اس کے سائز کو کم کیا پھر ڈبل اے کے اوپر کلک کیا اور پھر اس کے بعد کہیں پہ بھی ہاتھ لگا کر میں کھیچ کر اس کو یہاں پہ لاکر سیٹ کر دے رہا ہوں اس کے بعد آپ کو زبر دینا ہے یا کچھ بھی دینا ہے تو پھر اسی طریقے سے تشکیل کے اوپر کلک کرنا ہے اور جو کچھ بھی دینا چاہتے ہیں آپ یہاں سے سیلیکٹ کر لیں میں سب کچھ کر کے آپ کے سامنے بتا رہا ہوں دیکھیں یہاں پہ میں یہ زبر لے رہا ہوں تو میں نے اس زبر کو سیلیکٹ کیا سیلیکٹ کرنے کے بعد پھر میں اسی طریقے سے ان سیٹ کے اوپر کلک کر رہا ہوں اور اس کو باہر نکال لے رہا ہوں تو جو کچھ بھی نکالنا چاہیں آپ کو اسی طریقے سے نکال لینا ہے میں ویڈیو لمبی ہو جائے گی اس نے میں روبh کر پہلے سب کچھ نکال لے رہا ہوں تو دیکھیں میں نے اسی طریقے سے جس طریقے سے میں نے زبر اور تشدید نکالا تھا اسی طریقے سے میں نے یہ تمام نکال کر اس کو سیٹ کر دیا ہے تو آپ میری ویڈیو کے اندر یہ فوٹو دیکھ لیجئے اور اسی طریقے سے آپ کو ہر ایک جگہ جہاں جہاں میں نے سیٹ کیا ہے ایک ایک کر کے سیلیکٹ کر کے اسی طریقے سے آپ کو سیٹ کر دینا ہے اب میں اللہ جلالہو سیٹ کرنے جا رہا ہوں تو اس کو لانے کے لئے آپ کو پھر اسی طریقے سے تشکیل کے اوپر کلک کرنا ہے یہ کہاں سے نکل رہا آپ دیکھ لیجئے تشکیل کے اوپر میں نے کلک کیا تشکیل کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہاں پر جو دیکھ رہے ہیں سلس تو اس کے اوپر میں نے کلک کیا سلس کے اوپر کلک کرنے کے بعد یہ یہاں پر مارکس لکھا ہوا ہے تو آپ کو یہ مارکس کے اوپر کلک کرنا ہے اور سب سے نیچے آ جانا ہے یہ دیکھیں سب سے نیچے آپ کو ایک اپشن دکھائی دے رہا ہوگا آپ کو سب سے آخر میں لگے چارس کا اپشن دکھائی دے گا اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے تو آپ کے سامنے یہ سب کھل جائے گا تو یہاں پہ دیکھیں جلل جلالہو بالکل اوپر کنارے میں لکھا ہوا اس کو میں نے سیلیکٹ کیا اور اس کے بعد پھر میں نے یہاں پہ انسیٹ کے اوپر کلک کیا تو یہاں پہ جلل جلالہو آ گیا ہے تو اب میں اسے یہاں پر اس طریقے سے سیٹ کر دے رہا ہوں تو یہ طریقہ رہا پورے مکمل لکھنے کا اب اسے اگر آپ ڈاؤنلوڈ کرنا چاہے گلری کے اندر کچھ طور پر جب آپ اس کے اوپر کلک کریں گے اوپر جو دیکھ رہے ہیں بلکل کنارے میں اوپر کے جانبی جو تیر بنا ہوا ہے اس کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے اور پھر یہاں پر نیچے کے جانبی جو تیر بنا ہوا ہے آپ کو اس کے اوپر کلک کرنا ہے ایک ایسے اب میرا یہ سیو ہو گیا دیکھیں ایمیز سیوڈ تو یہ میں کلوز کے اوپر کلک کر دیا میں نے اور اس کے بعد میں اسے دیکھ رہا ہوں گیلری کے اندر یہ پہنچا یا نہیں تو دیکھ رہا ہوں کہ یہاں پہ یہ پہنچ گیا ہے جیسا کہ آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں بہرحال امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی پسند آئے تو لائک ضرور کر دیجئے پہلی مرتبہ چینل پہ آئے تو سبسکراب کر لیجئے پھر ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ دعا کی درخواست والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ